اسلام علیکم ایوریون ویلکم ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں جے کے سٹیڈی اب تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سسی سی جیل کی طرف سے ریکیورمیٹ آئی ہے نئی پوستیں آئی ہیں تو آج ہم اسی کے ریکارڈنگ بات کریں گے اس میں کتنی پوست ہے ایلیزبلٹی کیا ہے ایڈیوکیشن کالفکیشن کیا ہے تو ویڈیو میں ہم سارا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چینل پر نئے ویڈیو کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس لئے طرح کی ڈیلی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ہمارے اس چینل پر روز جابز اپڈیٹ آتی رہتی ہے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں جو پوستے آئی ہیں سیونٹی فائو ہنڈرڈ پلس پوستے ہیں تو ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ اس میں جو ہے ہر ایک کنڈیڈیٹ اپلائی کر سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو نورٹکیشن آئی ہے ایس سی 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 جیل کی طرف سے آئی ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں نورٹکیشن بالکل بھی فیک نہیں ہے تو اب اگر ہم اس میں بات کریں آن لائن سبمیشن کی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ڈیٹ رہے گی آن لائن سبمیشن اپلیکیشن کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تین چار دوہزار تریس سے اور لاس ڈیٹ جو ہے اس کی تین پانچ دوہزار تریس کو رہے گی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس کی جو پیمیٹ کی لاس ڈیٹ ہے وہ رہے گی چار پانچ دوہزار تریس کو اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں ایپلیکیشن ساری ایگزامینیشن فارمز کی تو اس کا جو آپ کا ایگزامینیشن ہے وہ ٹین ٹیلیو شیڈول ون ٹائر ون میں ہوگا تو وہ جو ہے آپ کا جولائی دوہزار تریس میں کانڈیکٹ ہوگا اس کے بعد ٹائر ٹو بھی جو ہے آپ کا کمپیوٹر بیسٹ ایگزامینیشن ٹیسٹ ہوگا وہ بھی جو ہے یہاں پر بتا دیا گیا ہے وہ آپ کو نوٹیفائی کیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم اس میں پوسٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسسٹنٹ آرڈیٹ آفیسر میں پوسٹے آئی ہے ایسسٹنٹ ایکونٹ آفیسر میں پوسٹے آئی ہے اس میں آپ ایج لیمٹ دیکھ سکتے ہیں گلاسکیشن دی گئی ہے ایج آپ کی جو ہے ایٹین سے تھرٹی ہونی چاہیے مینیمم ایٹین اور میکسیمم آپ کی تھرٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ایسسٹنٹ ایکونٹ آفیسر میں بھی سیم ہی ایج رہے گی پیلے والا آپ دیکھ سکتے ہیں سنتالیس ہزار چھے سو سے ایک لاکھ ایک انجہ ہزار ایک سو تک رہنے جاری ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسسسٹنٹ سیکشن آفیسر سینٹرل سیکٹریل سروس میں پوستی آئی ہے اسسسٹنٹ سیکشن آفیسر میں ہی انٹیلیجنس بیرو میں پوستی آئی ہے منسٹری آف ریلوی میں پوستی آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز میں پوستی آئی ہے الیکٹرونکس انفرمیشن ٹیکنالوجی میں پوستے ہیں تو یہاں پر آپ پوری نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نیچے میں آپ کو بتا دوں انسپیکٹر میں بھی پوستے آئی ہے دپارٹمنٹ آف پوست منسٹری آف کومنیکیشن میں پوستے ہیں سینٹرل بیورو آف نیرکوٹکس منسٹر آف فائننس میں بھی پوستے آئی ہے تو یہاں پر آپ سیری بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ کی رہے گی چورتالیس ہزار نمسو سے ایک لاکھ بہتالیس ہزار چار سو تک اور اس میں ایج آپ کی رہے گی ٹوینٹی سے تھرٹی منیموم ٹوینٹی اور میکسمم جو ہے آپ کی تھرٹی تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو پوستے ہیں میں آپ کو بتا دوں گریجویشن لیول کی پوستے ہیں جس کا بھی گریجویشن پاس ہے وہ کانڈیڈیٹ اس کے لئے الیجیبل ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد ایسسٹینٹ سیکشن آفیسر میں ہی ادر منسٹریز ڈیپارٹنڈ آرگنیزیشن میں پوستے ہیں سی بی آئی سی میں ہے نیشل ہیومر رائٹس کومیشن میں ہے اس کے بعد میرکوٹکس کانٹرول بیورو میں پوستے ہیں تو اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آڈیٹر میں پوستے ہیں آفیسر انڈر سی اے سی اینڈ اے جی میں ہے تو اس میں جو ہے سیری آپ کی 39,200 سے بن میں 1,300 تک رہے گی اور اس میں ایج آپ کی رہے گی منیمم ایٹین اور میکسمم آپ کی رہے گی ٹوینٹی سیون تو ٹوٹل جو ہے یہ سیونٹی فائیو ہنڈر پوست ہے جو کی ایک بیگ اپرشنیٹی ہے چین کے کے لیے تو آپ اس کے لیے جن کا بھی گریجویشن ہے وہ اس کے لیے الیجبل ہے اپلائی کر سکتا ہے ایج لیمیٹ میں نے آپ کو آر ایڈی بتا دیا اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایج ریلیکزیشن بھی دی گئی ہے اس کے لیے پانچ یارز کی او بیسی والوں کے لیے تھری یارز کی پیڈی والوں کے لیے ٹین یارز کی اسی طرح یہاں پر آپ پوری نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈانلوڈ کر کے آپ پوری نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کالفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اسسسٹینٹ آڈینٹ آفیسر کے لیے جو ہے کالفکیشن ہے بیچلر ڈیگری کسی بھی ریکرگنائز ڈیونیورسٹی سے یا انسٹیوٹ سے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہے آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں جنر سٹیٹیکل آفیسر کے لیے بھی یہی سہم رہے گا بیچلر ڈیگری ان انی سبجیکٹ فرام ریکرگنائز ڈیونیورسٹی تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہے آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے آپ کو ان کے اوفیشل ویب سائٹ وزیٹ کرنی ہے https.ssc.nac.in پہ جانا ہے تو وہاں سے سب سے پہلے آپ نے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے اس کا اپلیکیشن فارم سب میٹ کر دینا ہے لارچ دیٹ آر ایڈی بتا دی ہے تین پاس دوہ در تریس کو جو ہے اس کی لارچ دیٹ رہی گی اور میں آپ کو بتا دیں اس کی جو اپلیکیشن فی رہے گی ہنڈرٹ روپیز پر کنڈیڈیٹ رہے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی دیا گیا ہے وومن کانڈیڈیٹس انڈیڈیٹس بلانگنگ تو شیڈول کاسٹ پرسنل ویڈ بینچ مارک ڈیسیربلٹیز ان کے لئے کوئی بھی فیل نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اگزامینیشن سینٹر کی بات کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ وائز آپ کا اگزامینیشن سینٹر رہے گا سب سے پہلے اگر ہم اپنے جائنگی کی بات کرے تو جمہو میں رہے گا آپ کا جمہو سامبہ سرنگر تو ان تین جگہ پہ آپ کا اگزامینیشن سینٹر رہے گا تو اب اگر ہم اس میں سلیبس کی بات کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا ٹائر ون ہوگا ٹائر فرسٹ اگزامینیشن ہوگا کیمپیٹر بیس ٹیسٹ اس میں آپ کا جرنل انٹیجنٹس ایڈ ریزننگ کے جو ہے ٹائر فرسٹ اگزامینیشن کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ہم سلیبس کی بھی بات کرتے لیکن ویڈیو تھوڑا ہو جائے گا تو ویڈیو اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا ہوں گا مجھے کومنٹس میں ضرور باتانا اگر سلیبس کے لئے ویڈیو بنا نہیں ہے تو اس کے لئے میں جو ہے الگ سے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو جس نے ابھی تک ہمارا ویڈیو جوئن نہیں کیا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی یا کومنٹ بیکس میں ملے گی تو ویڈیو جوئن کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملے گی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹس کے ساتھ آج کے لئے ہماری اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی تب تک کے لئے اللہ حافظ